اللہ نے ہر مرد اور عورت کے اوپر چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ماہِ رمضان کے روزے ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض کیے ہیں میری بہنوں یاد رکھو رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے اور رات کو ترابی پڑھنا یہ سنتِ موقدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رات کو ترابی پڑھے رمضان کے روزے اللہ کا حکم سمجھ کر رکھے اور ترابی میری سنت سمجھ کر رکھے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو گناہوں سے بلکل پاک صاف فرما دیتے ہیں میری بہنوں بیس رکعت ترابی ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے جو مرد یا عورت بیس رکعت ترابی پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عجر و انعام سے معلومان کر دیں گے حتیٰ کہ ہر ایک سجدے پہ اللہ سبحانہ وتعالی پندرہ سو نیکی آفتہ فرما دیں گے اور جو مرد یا عورت ترابی کی نماز کو چھوڑ دے گا یقیناً انہوں گناہگار ہوگا اور آخرت میں سخت ببال کا مستحق ہوگا یاد رکھئے ترابی جو ہے دو دو رکعت کر کے بیس رکعت پڑھی جاتی ہے یعنی کی عشاء کی نماز چار رکعت فرض پڑھنے کے بعد پھر دو رکعت سنت اور دو رکعت نفی پڑھ لیجئے اس کے بعد دو دو رکعت کر کے بیس رکعت ترابی کی پڑھئے اور ہر چار رکعت ہو جانے کے بعد تذبیع ترابی پڑھ لیجئے ترابی کی نیت سن لیجئے میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں دو رکعت نماز ترابی کی سنت موکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اللہ اکبر عورتوں کے لیے یہ نیت ہے اور مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ترابی کے نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا کرے یا پھر آپ نیت ایک ساتھ بیس رکعتوں کی بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں میں نیت کرتی ہوں بیس رکعت نماز ترابی کی سنت موکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قابع شریف کی طرف اور اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے اکثر کر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورت لوگ ترابی کی نماز نہیں پڑھتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ ترابی کی نماز عورتوں کو معاف ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے یاد رکھی میری بہنوں یہ صرف ایک دھوکہ ہے جس طرح مردوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد بیس رکعت ترابی ضرور پڑھے ہر رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں اور ہر ایک سجدے پہ اللہ سباہ و تعالی پندرہ سو نیکی آتا فرماتا ہے اور یہ ترابی کے نماز سنت موقع دا ہے پڑھنے پر نیکیاں ملے گی اور نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا گناہ ملے گا اس لئے میری بہنوں نماز ضرور پڑھیں کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا پتہ چلے گا جب باپ بیٹے سے مانگے گا بیٹا باپ سے مانگے گا بیوی شوہر سے مانگے گی اور شوہر بیوی سے مانگے گا لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا آج اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے یہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے اس لئے زیادہ زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں میں اللہ کے ذکر میں کلام پاتھ کی تلاوت میں لگائیں انشاءاللہ و تعالی یہ رمضان میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بدعا پر آمین کہی ہے جبریل علیہ السلام نے یہ بدعا کری تھی کہ اے اللہ کے رسول حلاق اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروالے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی بدعا پر آمین کہا تھا اس لئے میری بہنوں میرے بھائیوں رمضان کی قدر کرو اس میں خوب اللہ کا ذکر کرو خوب کلام پاک کی تلاوت کرو خوب نفل نمازوں کی کسرت کرو خوب خیر خیرات کرو صدقہ کرو امداد کرو کپڑا پیناو کھانا کھلاو روزہ کھلواؤ یہ ایسا نہ ہو میری بہنوں کہ جیسے ہم بارہ گیارہ مہینے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہم رمضان میں بھی اپنا ٹیم گزارے نہیں ایک معمول بنا لے رمضان کے مہینہ بڑا ہی جبردست مہینہ ہوتا ہے اگر انسان جس طرح روزے رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے رمضان کے روزے رکھ لے تو انشاء اللہ تعالی دنیا اور آخر کی بہت ساری بلائیوں سے مالہ مال ہو جائے گا اس لیے نیت کرے پانچ وقت کی نماز فرض تو ہم پڑھتے ہی ہیں کتنا اچھا ہم موقع ہو کہ جب ہم سیری میں اٹھیں تو تحجد کی نماز پڑھ لے اس کے بعد فضل کی نماز ادا کر لے پھر ذکر کرے کلام پاک کی تلاوت کرے پھر اشراع کی نماز پڑھ لے پھر تھوڑا آرام کر لے گھر کے کام کر لے پھر نو دس بچے اٹھ کے چاشت کی نماز ادا کر لے پھر زہر کی نماز ادا کرے پھر کلام پاک پڑھنے بیٹھ جائیں پھر اثر کی نماز پڑھے افطاری تیار کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں پھر مغرب کی نماز پڑھے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یا مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد یا افطار کرنے کے بعد جب آپ مغرب پڑھیں اس کے بعد چھ رکعت کم سے کم عوابین کی نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد اشراع کی نماز پڑھیں اشراع کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے کہ میں آرام کر لینے کے بعد ایک دو ہنٹہ آرام کر لینے کے بعد میں ترابی پڑھ لوں گی تو ترابی پڑھ لیں اگر اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو بہتر یہی ہے افضل یہی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پہلے دو رکعت سنت پڑھیں پھر دو رکعت نفل پڑھیں اور پھر بیس رکعت دو دو کر کے ترابی کی سنت موقع دا ادا کریں اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو